جی بیٹا اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث کی اقسام کیونکہ تو حدیث کی بیٹا درزل تین اقسام ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی پچھلے لیکچر میں تھوڑا سا بریفٹ پڑھ چکے ہیں کہ کولی حدیث ہے فیلی حدیث ہے اور تقریری حدیث ہے کولی حدیث کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے پاکی سا کلمات پر ہوتا ہے جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بول کر اشیاد فرمایا اسے کولی حدیث کہتے ہیں یعنی کہ آنزو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ اپنی زمان مبارک سے ادا کیے وہ کولی حدیث میں شمار ہوتے ہیں دوسرے نمبر میں پیٹا جاتا ہے فیلی حدیث فیلی حدیث کا تعلق حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور ان کے عمال سے ہوتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام عملی طور پر خود کیے انہیں فیلی حدیث کہتے ہیں یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام کام یعنی کہ وہ بات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے منصوب کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے خود ایسا کر کے دکھایا ہو تو وہ فیلی حدیث کہلاتی ہے تیزی آجاتی ہے تقریری حدیث تقریری حدیث وہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا یا بات کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھنے اور سننے کے بعد اظہار پسندید کی فرمایا اس کو پسند فرمایا یا تو اس کو پسند فرمایا یا سکوت اختیار کی خاموشی اختیار کی یعنی نا پسندیدی کی یا ناراضی کا اظہار نہ کیا اگر نہیں کیا تو آپ سے سلام نے خاموشی کا اظہار کیا کیونکہ جب بھی آپ سے سلام کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا تو آپ ناراضی کا اظہار کرتے تھے اگر خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کام جائز ہے اور ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر خاموشی اس کام کے معیوب یا برا نہ ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اگر کسی شخصہ کوئی کام معیوب برا اور ناچائز ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر کہیں خاموش نہ رہتے بلکہ زور اس کی اصلاح فرماتے اور اس کی صحیح صورت ان کے سامنے بیان فرماتے تو یہ اقسام تھی حدیث کی اقسام دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حجیتِ حدیث منکرینِ سنت کا یہ کہنا ہے یعنی کہ وہ لوگ جو سنت کو نہیں مانتے کہ صرف کتاب اللہ ہی دین کا ماخص اور عجت ہے ماخص اور عجت کا مطلب ہے اسی سے نکلا ہوا یا دین صرف اسی پہ ہی مکمل ہو جاتا ہے اسی پہ ہی مشتمل ہے حدیث یا سنت کو ہم صرف تاریخ ہی یہ حضیت سے لیں گے حجیتِ حدیث شریع نہ بنائیں گے مگر کیا یہ حضیتِ حدیث یا سنت ان کے الفاظ میں رسول کی تاریخ کو سکندری یا نیپولین کی تاریخ سمجھتے ہیں کہ اس کے صحیح ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو یہ بیٹا عام کسی اور سکندری یا نیپولین وغیرہ جتنے بھی تاریخی سالار سفہ سالار اور یہ بڑے لوگ جو گزرے ہیں تو ان میں اور آن حضی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تو بہت فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پوری کائنات میں سب سے افضل جو ہے وہ رہے تو اس لیے آپ کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے تو آپ کی جو تاریخ ہے اس کو ہم تاریخ نہیں کہیں گے آپ کی جو احدیث ہیں آپ کی جو الفاظ ہیں وہ ان کو ہم خاص اہمیت اور خاص عزت دیتے ہیں اور احترام کرتے ہیں یہ اس انسان کامل کی تاریخ ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں جس کا اطباع ہر مسلمان پر فرض ہے ہمارے دین کا حصہ ہے جس کی اطاعت نجات افروی کا مدار ہے اور جس کی صیرت تمام مسلمانوں کے لیے اسوائے حسنہ ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے احکامات ان کی بتائی کی تمام باتیں اور جو انہوں نے کر کے دکھایا اور جو انہوں نے پسند فرمایا وہ تمام ہمارے لیے ماننا اور اس کے پر عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے کیونکہ ہم کلمہ تیبہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو ہم کس طریقے سے کس بیس پر ان کو نکلیٹ کر سکتے ہیں ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اللہ تعالی نے تنظیل کتب کے لیے رسولوں کو واسطہ بنایا تنظیل کتب یعنی کتابیں نازل کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس سے پہلے اتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو واسطہ بنایا یعنی ان کے درو ہمارے پاس بھیجی اور رسول بھی بالخصوص انسانوں ہی سے منتخب کیے اور اس لیے انسان کو اشعر والمخلوقات کا درجہ حاصل ہے اور بھی رہا طرح نے بہت سے مخلوقیں پیدا کی ہیں لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اور اپنے تعلیمات انسانوں تک پہنچانے کے لیے زندگی کا صحیح طریقہ گزارنے کے لیے حقیقت سے آجنا ہونے کے لیے اللہ تعالی نے رسولوں کو چنا اور ان کے ذریعے اپنا پیغام ہم تک ہنچایا اور اس کام کے لیے فرشتوں یا دوسری قرار انسانی حسنوں کا معمول نہ کیا اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ لوگ رسولوں کی باسط کے اصل مقصد کو جان لیں کہ ان کو کیوں بھیجا جاتا ہے انبیاء کرام کیوں آتے ہیں تمام انبیاء کی باسط ایک ہی مقصدی خاطئی تھی کہ رسول فرامین خداوندی کے فرامین خداوندی کے مطابق خود عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں اور انہیں بھی فرمانِ الٰہی کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیں اور لوگ ان کے احکامات کی اطاعت کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کو دیکھ کر منشائے خداوندی کے مطابق زندگی بسر کریں یعنی کہ جتنے بھی پیغمبر آئے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ نہ صرف ان تعلیمات کو حالکہ اللہ تعالیٰ اگر صحیح پر بھیجے تو بھیجتے تو کتب ایسے ناظر فرما دیتے ہیں لیکن کیونکہ وہ کتابیں تو ہمارے پاس ریٹن فارم میں ہیں جب ہم چیزوں کو پریٹیکلی نہیں دیکھتے ہیں تو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں تمام لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں تو جب تک اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں وہ تمام عمال پرفیوم کروا کے دکھائے تب ہمیں ریلائز ہو سکتا تھا اور ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے کہ یہ سب کس طریقے سے ہو رہا ہے